کیندری سوچنا پرساران اور کھیل منتری انوراک تھاکور اپنے ایک دفصیے ہمیرپور دورے پر کانگڑا ہوای اڈے پر پہنچے انوراک تھاکور ہمیرپور جلا کی بڑھ سر ویدھان سباک شیطر کی گرائم پنچائت سہوری میں وکست بھارت سنکل پیاترہ میں بھاگ لیں گے ساتھ ہی بھوٹا اور ہرسر میں سیکٹر پرپاریوں سے ملاقات بھی کریں گے کانگڑا ہوای اڈے پر پترکاروں کے ساتھ باچیت میں انوراک تھاکور نے کہا کہ وکست بھارت سنکل پیاترہ دیش کے دو لاکھ انہتر ہزار پنچائتوں میں چار ہزار ایک سو سے زیادہ ستھانی شہری نکائوں میں کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ موڈی کی گارنٹی کی گاری دیش کے ان لوگوں تک بھی پہنچ رہی ہے جن کو آج تک یوجناوں کا لاب نہیں مل پایا انہوں نے کہا کہ اب ان کو بھی راب ملے گا اور دیش میں ایسے کروڑوں لوگ جن کو آج تک لاب نہیں ملا ہے وہے بھی جا کر اپنے انبھو میری کہانی میری زبانی کے مادہم سے بتا رہے ہیں رام مندر کو لے کر کینڈری منتری انوراک سنگھ تھاکور نے کہا کہ ساڑھے چار سو سالوں کا لمبا انتظار ختم ہو گیا ہے اور بھارت کی کئی پیڑیوں نے بھو مندر کی کلپنا کی تھی جو سپنا دیکھا تھا وہ پورا ہونے کو آیا ہے انہوں نے کہا کہ دیش بھر کے کونے کے انہے سے جو لوگ بھو رام مندر کے درشن کرنا چاہتے ہیں ان کا پرانہ پرتشتہ کے دن کے بعد آنا جانا شروع ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ 22 جنوری کو جن لوگوں کو نمنترن ملا ہے وہ تو درشن کے لیے اوشش جائیں موڈی کی گارنٹی کی گاڑی دیش کے ان لوگوں تک بھی پہنچ رہی ہے جن کو آج تک یوجناؤں کا لاب نہ مل پایا تو ان کو بھی لاب ملے گا اور دیش کے ایسے کروڑوں لوگ جن کو آج تک لاب ملا وہ بھی آ کر اپنے جو انوبہب ہیں وہ میری کہانی میری جوانی کے مادیم سے بتا رہے ہیں پرسنتہ کی بات یہ ہے کہ پچھلے دس ورشوں میں چار کروڑ گریبوں کو پکے مکان بارہ کروڑ شوچالی تیرہ کروڑ نل سے جل اور ساٹھ کروڑ لوگوں کو پانچ لاکھ کا علاج بلکل مفت میں آئشمان بھارت سے تو وہیں پر پردھان منتری گریب کلیان ان یوجنہ کے مادیم سے پانچ کلو اناج اگلے پانچ سال تک بھی مفت ملتا رہے گا جو نئے لوگ ہیں جن کو مکان چاہیے یا انیا کی اندر کی یوجنہوں کی سوگاہ چاہیے وہ بھی یہاں پر آ کر اپنے آپ کو ریجسٹر کر رہے ہیں میرا یوا بھارت یعنی کہ مای بھارت پر دیش کے اب تک 49 لاکھ یوا ریجسٹر کر چکے ہیں اور وہ وکسد بھارت کے نرمان میں اپنا یوگدان دینے کے لئے تیار ہیں مای بھارت.gov.in پر وہ ریجسٹر کر رہے ہیں اور اپنا یوگدان دے رہے ہیں ساڑھے چار سو ورش سے لمبا انتظار ختم ہونے پورا ہے اور بھارت کے کئی پیڑیوں نے جو بھوی رام مندر کا کلپنا کی تھی یا سپنا دیکھا تھا وہ پورا ہونے کو آیا ہے میں اتنا ہی کہوں گا کہ دیش پر کے کونے کونے سے جو لوگ بھوی رام مندر کا درشن کرنا چاہتے ہیں پران پر تشتہ کے دن کے بعد ان کا آنا جانا شروع ہوگا میرا اتنا ہی نویدن رہے گا کہ 22 تاریک کو جن کو نمنترن ملا ہے وہ تو اوشیہ جائیں لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جب الگلگ دنوں میں کھلے گا تو اس پر جانا چاہیے پہلے دن زیادہ بھیڑ نہ ہو کیونکہ وہاں پر کارکرم ہوگا اور سوویدھا کسی کو نہ ہو مجھے لگتا ہے دیش پر میں میڈیا کے مطروں کو ایک یہ بھی سوچنا دینی چاہیے کہ جانکاری لے کر ہی ایوڈھیا دھام جائیں تاکہ وہاں پر کسی کو کوئی کشت یا اسوویدھا نہ ہو آپ دیکھیں گے پچھلے دس ورشوں میں جہاں ایک اور کرتارپور کوریڈور کھلوایا ہیمکونٹ صاحب تک روپے پہنچایا بودھ سرکٹ بنوایا وہیں پر دیویر بھویہ سومنا دھام دیویر بھویہ کاشی وشونا دھام دیویر بھویہ کدارنا دھام اور مہاکال لوگ کے بعد اب دیویر بھویہ ایوڈھیا دھام کا نرمان ہوا ہے اور جب کروڑوں لوگ بھگوان رام کے درشن کرنے آئیں گے شیز چکانے آئیں گے تو ایوڈھیا دھام کا نرمان جو ہو رہا ہے وہاں پہ ریلوے کا جنکشن کا نام بھی اس کے نام پہ رکھا گیا ہے ایک نیا ائرپورٹ بن کر تیار ہوا ہے تاکہ لوگوں کو آنے جانے کی سبیت آئے ہیں سر لوگ سفا چناب سے پہلے جو ہے پردیش پتل مدین مدین جو کانگریش کا ہے وہ ڈلی ہائی کمان میں میٹنگ کی لئے گیا تھا اور دعوے کر رہا ہے کہ آنے والے سرمان میں جو لوگ سفا کی چاروں کی چاروں سیٹے ہیں وہ کانگریش کی جھولی میں بڑھیں گے تو کیوں کیا کہیں گے یہ تو سمیں ہی بتائے گا لیکن ایک بات سچ ہے کہ دوہزار چار میں بھی دوہزار انیس میں بھی ہیماچل پردیش کی جنتہ نے چاروں کی چاروں سیٹے موڈی جی کو جدا کر دیش کا پردھان منتری بنایا ہیماچل پھر ایک بار چاروں کی چاروں سیٹے بھاجبہ کو جتائے گا موڈی جی کو دیش کے پردھان منتری بنائیں گے کیونکہ موڈی جی کو آج دیش ہی نہیں دنیا پسند کرتی ہے اور دنیا ایک امید دیکھتی ہے بھارت اور بھارت کے نیترتب میں